بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجاز انساری اور میرے ساتھ ہیں ماریا انساری آج ہم آپ کے لئے میری فیورٹ ڈش جو ہے گو بی گوشت بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور بلکل آسان اور آج ہم گو بی کو تھوڑا سا روست کریں گے زیادہ تاکہ اس میں جو میٹ کا فلیور ہے وہ اچھے سے آ جائے کھڑی کھڑی گو بی نہیں رکھیں گے اس کے لئے ہم نے لی ہے ہاف کے جی گو بی اور ہاف کے جی چکن کا گوشت تو ریسیپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے بھائی کی آپ سے روگویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو ریسیپی کو شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑائی میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ کوکنگ آئل اور اس میں ڈال دیں گے اپنے پیاس تو تھوڑا سا پیاس کو بھونیں گے تھوڑا سا جب کلر آ جائے گا لائٹ براؤن تو اس میں ڈال دیں گے ادھر کلیسن کا پیسٹ تقریباً ڈیر چمچ تو یہاں پہ جب یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے پک جائے تو اس میں ڈال دیں گے یہ دو نورمل سائز کے ٹماتر ٹماتر کو پکا کے اس میں آدھا چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ اور ون فورت تی سپون حلدی اور یہ ہے ہمارے پاس ٹرائے دھنیا ہاف چمچ اور چٹکی اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ یہ میرے پاس دو بڑی الائچی ہیں جو میں نے کوٹ لی ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ہم نے چکر ڈالنا ہے اب اس میں تھوڑا سا پائن ڈال دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہ لیکن اس مسالے کو آپ نے اچھے سے بھوننا ہے تو پانچ سے ساتھ منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے اپنا چکن اب چکن کو اسی مسالے کے اندر تھوڑی در بھونیں گے پانی آئٹ نہیں کریں گے تو تقریبا میں نے اس کو چار سے پانچ منٹ بھوننا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کی ہے ایسا کرنے سے چکن کا فلیور بہت اچھا آجاتا ہے اب جو ہم نے ہاف کے جی گھوپی کٹی ہوئی تھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اسی مسالے کے اندر مکس کر کے اچھے سے بھونیں گے آپ نے ایک بات کو مائن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے سٹارٹنگ میں وہ جو پیاس تھے آپ نے ان کو دارک کلر نہیں دینا ادروائز جو گوبی کا کلر ہے وہ بہت دارک ہو جائے گا جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا لیسن کو دارک کر لینا ہے مگر پیاس کو آپ نے تھوڑا سا وائٹ ہی رہنے دینا ہے اب اس میں ہریمچ ڈال دی ہے میں نے اور ساتھ میں ڈال دیا تھوڑا سا پانی پانی میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے گوبی کو اچھے سے روست کرنا ہے کھڑا کھڑا نہیں رکھنا اس لیے تھوڑا سا پانی زیادہ ہے اور اسی پانی کے اندر چکن اور گوبی دونوں ہی پکیں گے اور ان کو ہم نے گلانا ہے اور یہ ہے ایک پورے لیمن کا جوس اور یہ ایک چمچ اس میں ڈال دیا ہے اور پہ زیرا پاورڈر تو اب اس کو اچھے سے پکائیں گے اور یہ ہم نے ڈال دی ہے اس میں کالی مرچ ہاپ چمچ کالی مرچ کا یہ بلکل اینڈ پہ آپ نے ڈال دی تو میں نے اچھے سے اس کو بھونا ہے تقریبا یہاں سے آٹھ سے دس منٹ تو آپ نے اس طرح سے اس کو چلاتے رہا چمچ کو اور دیکھے گا جب یہ آئل اچھے سے چھوڑ دی ہے سالن نے اور ہمارا بہت ہی مزیدار سالن تیار ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے دھنیا بہت ہی روستڈ بہت ہی مزیدار اور آپ اس کی لکٹ چک کرئے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت ہی روست اور فرائی اور مزیدار ہے اور سارے سپائسز کے ساتھ ہے اور بہت زیادہ بنائی کے بعد آپ دیکھیں آئل کتنا اچھے سے کھانے نے شور دیا ہے گوپی نے تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ لکٹ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پریمیم لکٹ آئی ہے ہمارے سالن کی اور گوپی ہم نے تھوڑی سی روست زیادہ کی ہے کیونکہ جب اس میں چکن ڈالتے ہیں تو یہ ایسے ہی زیادہ اچھی لگتی ہے بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور اب بلکل بھی صبر نہیں ہو رہا اس کو کھانے میں تو اس کو اچھے سے اس طرح ڈالیں گے یہ سردیوں کی بیسٹ ریسپی ہے بیسٹ ریسپی تو دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے بلکل لائٹ سا بہت ڈارک نہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارا جو گوپی گوشت ہے وہ تیار ہے اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں چپاتھی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں جیسے آپ کو پسند آئے لکس پہ دھیان رکھے گا جیسا کہ ماریا نے بتایا کہ آپ نے پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اور باقی جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بھونے تاکہ آپ کا سالن اچھا سا تیار ہو جلد بازی کسی چیز میں نہیں کرنی چکن کو ڈال کے بھی پہلے بھوننا ہے پھر پانی ڈالنا ہے اس کے بعد گوبی کو جب ڈالنا ہے پھر گوبی کو بھوننا ہے پھر پانی ڈالنا ہے تین چار منٹ بعد تو آپ کی ریسپی بہت مزیدار بنے گی تو یہ اتنا ماشاءاللہ مزیدار ہے اور لائٹ سپائسیز کے ساتھ ہے کہ آپ چاہیں تو اسے چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو وڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمٹ میں اپنی رائے بھی دیا کریں آپ کو ریسپی کیسی لگی دعا میں یاد رکھئے اگلی بریتوں کے اجازت دیجئے تک تک کے لئے اللہ حافظ تین کیو سو مچ اللہ حافظ